اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم من حمزه و نفخه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدینا و مولانا محمد و علی آلیہ و صحبہ صلاة تدوم بدوامک و تبقا ببقائک صلاة تردیک و تردیہ و ترضا بها عنا یا رحم الرحیم رب شرخ لی صدری ویسل لی امری اہل العقدت من لسانی افقہو قولی و بیسر ولا تعصر وتمم بالخیر و بکا نستعین یا مستعان یا ربک یا رحمان بحمد تعالی اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہاں فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ آج اٹھارہ زلحج کا وہ دن کہ جس دن ولایت اور ہر ولی اللہ جو بھی ولیے کامل جتنے بھی گزرے جتنے بھی آئیں گے ان کو مقام ولایت کا منصب جہاں سے ملا اور جہاں سے ان کو ولایت کی اور ولیوں کے تاجدار اور جہاں سے ان کو ولایت کی خیرات ملی اس مقام کا آج تعرف ہوا اور حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ و کریم کو منصب ولایت کی اوپر آکر کریم و عوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فائز فرمایا میں نے آپ کے سامنے جو آج کا دن وہ یوم غدیر خم کے مقام کے نام سے جانا جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کا تھوڑا سا تعرف اور پس منظر آپ کو بتاؤں اللہ حکم الحاکمین نے یہ جو مولا کا ورڈ ہے جس کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا من کنتو مولا ہو فہازہ علیکم مولا ہو اور دیگر آل سنت کی کتب حدیث اور سیرت کی کتابوں میں آپ کو ہی روایتیں ملیں گے تو یہ جو مولا کا ورڈ ہے اس کے بارے میں بعض کہتے ہیں انہوں نے آپ تاجل عروض کو اٹھا کے دیکھ لیں اور دتی بھی آپ لغت کی کتابیں ہیں آپ اس کو المنجد کو اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اندر جو ہے اس کے سترہ معانی بیان کیے گئے ہیں اور بعض انہوں نے اس کے اہل لغت نے چھپن معانی بھی بیان کی ہیں سو سے زائد معانی بھی مولا کو بادشاہ بھی کہتے ہیں اور کسی غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے فقیر کو بھی مولا کہا جاتا ہے امیر کو بھی مولا کہا جاتا ہے مددگار کو بھی مولا کہا جاتا ہے تو مولا کے کئی معانی و مفاہیم ہیں تو اب یہ جو مولا کا ورڈ ہے اس کے بارے میں اہل لغت نے بتایا کہ مولا کا ورڈ Arabic literature کی یہ خوبصورتی ہے کہ جدر مولا کا ورڈ جس مناسبت سے استعمال ہو وہ اسی کی مناسبت سے استعمال ہوتا ہے اسی کے ساتھ مانا جاتا ہے مثال کے طور پر اللہ کا ملحاکمین نے قرآن مجید کے اندر ہی اشارت فرمایا اللہ ہی تمہارا مولا تمہارا ولی ہے جو خریجوہم من الظلمات جو تمہیں اندھیلوں سے نکال کر جالوں کے اندر روشنی کے اندر لے کر آتا ہے اللہ ہی تمہارا مولا ہے لیکن اللہ کا ملحاکمین نے اسی قرآن پاک کے اندر سورہ تحریم 28 پارا اس کے اندر اللہ کا ملحاکمین نے اشارت فرمایا اللہ بھی تمہارا مولا ہے و جبریل و حضرت جبریل امین علیہ السلام وہ بھی تمہارے مولا ہیں و صالح المؤمنین اور جو نیک مومن صالح لوگ ہیں وہ بھی تمہارے مولا ہیں اب یہاں پر جو اللہ کے ساتھ مولا کا لفظ ہے وہ اللہ کے لئے ہی خاص ہے اور جو حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ مولا کا لفظ ہے وہ ان کے ساتھ خاص ہے پھر اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اشارت فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسیہم کیا کہ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مومنین ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے یہ مولا کا ورڈ ان کے ساتھ خاص ہے اس کے بعد وہ صالح المؤمنین اور پھر جتنے بھی اللہ کے نیک نیکوں کا لوگ اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک ہستیاں اور نیک بندے ہیں وہ بھی جتنے بھی ہیں ان کے لئے مولا کا ورڈ وہ ان کے ساتھ خاص ہے والملائکہ تو بعد ذالی کا ظاہر جتنے بھی ملائکہ ہیں یہ بھی تمہارے مولا ہیں تو یہ ان کے ساتھ ان کا ورڈ سارا خاص ہے اب ہم نے یہاں بھی سمجھ نہ ہے کہ مولا کے مفسرین نے محدثین نے جو بیسک تین معانی بیانتی ہیں انہوں نے کہا کہ مولا کے تین معانی یہ ہے کہ ایک ہے احب جو سب سے زیادہ قریب ہو اور تیسرا ہے جو سب سے زیادہ آپ کی جان کے اوپر ملکیت یعنی اتنی آپ کی جان پہ آپ کا حق نہیں ہے اور آپ اپنی جان کے خود مالک نہیں ہیں جتنے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کے زیادہ مالک ہے اب آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم پوچھے کہ آپ نے مولا کی کیا تشریح کی ہے آپ نے مولا کی کیا تعریف کی ہے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ غدیر خم کے مقام پر جب صحابہ اکرام جمع تھے اور وہ مجمع تھا صحابہ اکرام کا تو آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہ کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں تو سارے صحابہ اکرام نے کہا بھلا یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ ہماری جانوں سے زیادہ بھی ہمارے قریب ہیں تب آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا فَمَن كُنتُ مَوْلَاهُ فَحَازَ عَلِيُّ مَوْلَاهُ تو پھر آج کے بعد جس جس کا میں مولا ہوں اس کے حضرت علی شیرِ خُدَا کررم اللہ وجہُل کریم بھی مولا ہے اب یہ واقعہ غدیرِ خُم اور یہ مقام اور یہ سارا پس منظر کیا تھا حضرت علی شیرِ خُدَا کررم اللہ وجہُل کریم رضی اللہ تعالیٰ نوسریہ علی بن عبی طالب آپ کو آقا کریم نے یمن کے اندر ایک جنگ پر بھیجا تھا مزہج نامی ایک مقام تھا جہاں پہ آپ یمن میں جنگ کے لئے گئے تھے اور آپ کو وہاں پہ فتح و کامرہ نہیں حاصل ہوئی حضرت علی شیرِ خُدَا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے وہاں پر گئے ہوئے تھے اور ذل حج کے مقام پر آپ آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپنے حجِ بیت اللہ کا ارادہ فرمایا اور صحابہِ کرام جمع تھے تو تب حضرت علی شیرِ خُدَا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ شریک ہوئے اب یہ حج کے مقام پر حضرت علی اور اس کے بعد اگر آپ مقات جہاں پر جو ہے حجاجِ کرام اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے احرام بانتے ہیں وہ دیکھے جائیں تو وہ پانچ کے مقات ہیں ذل حلیفہ کا مقام وہ مقام ہے جہاں پہ مدینہ المنورہ سے آنے والے لوگ احرام بانتے ہیں اس کے بعد آپ قرن المنازل یہ وہ مقام ہے جہاں سے نجد سے آنے والے جو مسلمان ہیں زائرین ہیں عمرہ کرنے والے اور محتمیرین اور پھر حجاجِ کرام وہ اتقاف کے وہ جو ہے احرام بانتے ہیں اس کے بعد آپ اگر دیکھیں کہ یہ ذل حلیفہ کا مدینہ المنورہ سے منسلک کرن المنازل کا نجد والوں کے ساتھ منسلک ہے اس کے بعد یلملم یمن سے آنے والے وہ یہاں پر اس لگہ ان کا یہ مقات ہے وہ یہاں سے احرام بانتے ہیں اس کے بعد آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام جوہفہ جہاں پہ آپ حجت کرتے ہوئے جب آپ پہنچے تو آپ نے مدینہ المنورہ سے پہلے یہی آتا ہے مقام جوہفہ اور آپ نے مڑ کر پیچھے مکہ تل مکرمہ کی طرف دیکھا تو آپ نے کہا کہ کاش میری امت مجھے نہ نکالتی مجھے حجت کرنے پر مجبور نہ کرتی تو میں مکہ تل مکرمہ کو کبھی بھی نہ چھوڑتا یہ مقام جوہفہ یہ مقام ہے یہ میکات ہے شام سے آنے والوں کے لیے وہ یہاں پر آکے حرام بانتے ہیں تو یہ کل پانچ قسم کے جو ہے نا وہ میکات ہے تو یہاں پر جو ہے مقام جوہفہ سے دو کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک تالاب ہے جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے اور یہ وہ مقام ہے آپ وہاں پہ جائیں تو جامعہ مسجد غدیر خم بھی وہاں پر بنی ہوئی ہے تو یہ وہ اس مقام کی اقاسی کرتی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ واقعہ رونما ہوا تھا آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلاسہ مراتین مرتبہ بار بار جو ہے وہی نازل ہوتی اور حضرت جبریلِ عمین علیہ السلام آتے اور آکے سورة المائدہ کی آیت نمبر سکسٹی سیون تلاوت کرتے جس میں اللہ حکم الحاکمین نے اشارت فرمایا اے اللہ کے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اپنی امت کو وہ خاص بات بتا دیں جو آپ نے اگر نہ بتائی تو ایمان مکمل نہیں ہوگا دین مکمل نہیں ہوگا آپ کی رسالت مکمل نہیں ہوگی آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایک لاکھ بیس ہزار صحابہ کرام کا مجمعہ اہل سنت کی کتابیں آپ جتنی بھی جتنے بھی فرقہ واریت آپ جتنی بھی آپ دیکھ لیں لیکن اس کے باوجود آپ کسی بھی مسلک کی کتابوں کو سیرت کی اٹھا کے دیکھیں آپ کو بیاسی سے زائد صحابہ کرام نے اس مقام کو اس واقعے کو نقل کیا اس کے بعد پھر ایک سو دس سے زیادہ تابعین بھی متاخرین متقدمین سب نے اس رواحیت کو نقل کیا ہوا ہے تو اللہ کے پیارے حبیر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ کا مجمعہ تھا آپ نے سب کو جمع کیا کیونکہ وہ جو مقام جوفہ تھا وہاں سے عراق شام مصر ان کے رستے الگ الگ ہو جانے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے جو عراق کے تھے انہوں نے ادھر چلے جانا تھا جو مصر کے تھے انہوں نے ادھر چلے جانا تھا اور جو دوسرے طرف کے تھے انہوں نے وہاں پہ چلے جانا تھا تو اب یہ وہ جگہ تھا جہاں پہ ساروں کو جمع کیا اور وہاں پہ ساروں کو اور جو یمن تھے وہاں سے حضرت علی اور ان سارے وہ تو آئے ہوئے تھے ان کو بھی بلایا اور حضرت علی شیر خدا کر رم اللہ وجہ اور کریم پوری ایک جماعت لے کر آئے اب اتنا بڑا مجمع اور وہاں پہ اکٹھے ہوئے اور وہاں پہ مقام جوفہ کے مقام پر اب ادھر سے حالکہ شہر آئے تو حالکہ لگ ہو جانی تھی مصر کی عراق کی شام تھی لیکن صحابہ اکرام کو روک دیا گیا اب آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر منگوایا اور اتنے پروٹوکول کے ساتھ ممبر کے اوپر چڑے اور یہ وہ دن ہے چھارہ زلحج کا کہ جس کے بارے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام زین العابدین جو کہ امام حسین علیہ السلام کے جو بیٹے تھے امام زین العابدین کے بیٹے امام باکر اور ان کے آگے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلِ بیت اتحار کے چشم و چراغ آپ نے یہ کہا آپ نے کہا کہ یہ جو غدیرِ خم کا یہ دو دن آتا ہے اٹھارہ زلحج کا اس دن کا روزہ رکھنا وہ حج اور عمرے کے سواب کے برابر ہے اور چھے مہینوں کے سواب کے برابر ہے یعنی آپ چھے مہینوں کا سواب روزے رکھنے کا اس بندے کو مل جاتا ہے جو آج کے دن کا روزہ رکھتا ہے اور آج کے دن کا تو وہ مقام ہے جس کو ہر نبی کے ساتھ اللہ کا ملحاکمین نے اس دن کی بڑی فضیلت بیان کی ہے اور جس طرح عید الفطر اور عید الادہا بردتور عید منائی جاتی ہے استدارہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے افضل اليوم اند اللہ و اند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر الخم یہ جو اٹھارہ زلحج کا دن ہے یہ سب سے افضل ترین دن ہے اور اگر میں یہ کہوں تو بھرے اس میں کوئی دورائے بالی بات دنی ہوگی کہ جس طرح عید الفطر اور عید الادہا کے دن آتے ہیں اس میں ہم بدنی عبادت کرتے ہیں دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں جو عید الفطر اور عید الادہا کی واجب نماز ہے اور اللہ حکم الحاکمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز ادا کرو تو عید الفطر اور عید الادہا مکمل ہو جائے گی تو بدنی عبادت کرے تو عید الفطر اور عید الادہا مکمل ہوتی ہے اور روح کی عبادت ہے نظر الہ علی عبادت وجہ علی عبادت ذکر علی عبادت حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ذکر کرنا روح کی عبادت ہے اور روح کی عبادت کریں تو یہ عید غدیر خم مکمل ہوتی ہے حضرت علی شہر خدا کررم اللہ وجہ کریم کا قصد کے ساتھ ذکر کیا جائے آپ نے ممبر منگوایا ساروں کو بلائیا اور امام جعفر صادق امام زین العابدین امام حسین علیہ السلام امام باکر وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ عرشوں کے اوپر بھی یہ دن مشبود کے نام سے منایا جاتا ہے اور یہاں پر دنیا کے اوپر ہم اس کو اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں آقا کریم نے ممبر کے اوپر جلوہ کر ہوئے اور آپ نے بہت ہی لمبا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا ایک تو خطبہ حجت الودا ہے وہ یومن چارٹر اور اسلام کا ایک بہت بڑا اور جس کے ساتھ انسان کی حفاظتی اور سارے اقدامات اور انسان کوئی زندگی گزارنے کا ڈھنگ سلیکہ طریقہ وہ وہاں پہ خطبہ حجت الودا میں اسی طرح ایز ایٹ ایز یہ خطبہ غدیرہ ہم بہت عظیم خطبہ اور یادگاروں تاریخی خطبہ بہت لمبا خطبہ تھا اس کے اندر سے میں ابتدائی حصائی اور چند حساب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کررم اللہ وجہ کریم کو آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹوکل دیا آپ نے اشارت فرمایا کہ سب تعریفیں الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں ہی اللہ کا ملحاکمین رب السماوات والاردی جو آسمان کا بھی رب ہے جو زمین کا بھی مالک ہے سب تعریفیں اس مولا کی ہیں پھر آپ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف اشارہ کیا آپ نے کہا حازہ علی اخی ووسی یہ حضرت علی شیر خدا یہ میرا بھائی ہے یہ میرا وسیع ہے یہ میرے علم کے اندر حصے دار ہے اور یہ حضرت علی شیر خدا کا مقام اور مرتبہ یہ ہے یہ میری امت کے اندر خلیفہ ہے اور یہ حضرت علی شیر خدا ایسے خلیفہ ہیں جس طرح آپ خدا تعالیٰ کے کتاب قرآن مجید صحیفہ انقلاب پر ایمان لاتے ہو اس طرح ہی حضرت علی شیر خدا کے خلیفہ اور امیر المؤمنین ہونے پر بھی تمہیں ایمان لانا ضروری ہے اور پھر آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وَدَعِي إِلَّا الْغَيْرِ یہ تو خیر کی طرف بلانے والے ہیں وَلْعَامِلُ بِمَا يَرْدَاهُ اور یہ تو ہمیشہ ہی وہ عمل کرتے ہیں جن سے ان کا مولا راضی ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ ہی دشمنوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور یہ آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وَمَوَالِي آلَا تَعْتِ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرماع برداری کی طرف رغبت رکھتے ہیں وَنَا نَا حِيَتَا آنِمَاسِيَا اور یہ گناہوں سے اور اس طرح کی لغویات سے ہمیشہ دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور یہاں تک ہی نہیں وَقَاتِلُ الْقَاسِتِينَ وَالْمَارِكِينَ وَالْقَافِرِينَ وَالْفَاسِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ یہ کافروں سے بھی لڑتے ہیں یہ منافقوں سے بھی لڑتے ہیں یہ جو کاذبین جھوٹ بولنے والے ہیں ان سے بھی لڑتے ہیں جو فیصلہ حق پر نہیں کرتے یہ ہم سے بھی لڑتے ہیں یعنی یہ حق کا ساتھ دینے والے ہیں اور یہ اتنا عظیم خطبہ تھا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعرِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گھٹی میں شعر و شاعری تھی آپ نے وہاں پر بیٹھے بیٹھے آپ نے وہاں پر اشعار بولے آپ نے کہا کہ حضرت جبریلِ حمین علیہ السلام آ رہے ہیں اور یہ معصوم لوگ اور حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آکے پیغام دے رہے ہیں کہ مجھے ربِ ذل جلال نے بھیجا ہے اور اس عظیم الشان خطبہِ غدیلِ خم کا گواہ بنا کر بھیجا ہے اور اس غدیلِ خم کے مقام پہ جب یہ خطبہِ ارشاد فرمایا جا رہا تھا تو سارے صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ گردنِ جھکائے کھڑے تھے اور تنہا آقا کریم رعوف الرحیم حضرتِ علی کا ہاتھ پکڑ کر ہوا میں لہرہ رہے تھے اور آپ نے فرمایا حضرتِ حسان بن ثابت کہتے ہیں فَقَالَ مَنْ وَالَكُمْ وَوَسِيُّكُمْ فَقَالُ وَلَمْ يَبْدُوْهُنَا لِكَتْ تَعَامِيًّا آپ نے کہا کون ہے جس کا میں مولا ہوں جس کا میں وسیع ہوں کیونکہ آج کے بعد جس جس کا میں وسیع ہوں جس جس کا میں مولا ہوں جس جس کا میں امیر ہوں اس کے حضرتِ علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہے ان کے حضرتِ علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ہے اور آپ نے یہاں تک فرمایا حضرتِ حسان بن ثابت کہتے ہیں کہتے ہیں آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا تو ساروں نے کہا فَقُمْ تُو ساروں نے کہا اِلَا هُكَ مَوْلَانَا آپ کے ہی رب ہمارا مولا ہے وَأَنْتَ وَلِيُّنَا آپ ہی یا رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مولا ہیں تو آقا کریم نے جب یہ جواب سنا تو آپ نے کہا فَقُمْ يَا عَلِي اے حضرتِ علی شیرِ خدا اب آپ کھڑے ہوئے فَإِنَّنِ میرے بعد بے شک میں ہی مِمْ بَادِ میں اپنے بعد جس کو مولا بنا کے جا رہا ہوں حضرتِ حسان بن ثابت کہتے ہیں فَإِنَّنِ رَدِي تُوْكَ مِمْ بَادِ اِمَامًا وَحَادِيًا آج کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اپنے بعد امام اور ہدایت والا آپ کو بنا کر جا رہا ہوں اور حضرتِ علی شیرِ خدا ہدایت دینے والے امام الہدا ہیں اور یہی آپ سب کے امیر ہیں فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَحَازَ وَلِيُّهُ حضرتِ ثامت صاحبی کہتے ہیں آقا کریم نے فرمایا آج کے بعد جس جس کا میں مولا ہوں جس جس کا میں ولی ہوں اس کے حضرتِ علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ہے ان کے حضرتِ علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی ہیں فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَحَازَ وَلِيُّهُ فَقُونُمَا الْأَنصَارِ صِدْقَوْا مالیا اور سب سے زیادہ خوشی جو تھی وہ انصار صحابہ اکرام کو تھی کیونکہ وہ سچائی کے ساتھ کڑے ہونے والے تھے اور وہ جانتے تھے کہ حضرتِ علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک بات دیتے تھے کہتے تھے بخن بخن لکا یا علی ابن عبی طالب حضرتِ علی شیرِ خدا آپ کو جتنی بھی مبارک بات دیتا میں کہ آپ کو آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے عظیم مرتبہ ولایت کے اوپر فائز کیا ہے اور آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صیرت کی کتابوں کو اٹھائیں ایک خیمہ مناقب کیا اس کو نصب کیا اور وہاں پر حضرتِ علی شیرِ خدا کے پاس صحابہ اکرام کی جماعت آتی اور وہ آپ کو مبارک بات دیتے اور سارے اس بات پر راضی اور اس بات کو خوبصورتی سے اور سرِ تسلیم خم کرتے تھے اور تسلیم کرتے تھے کہ حضرتِ علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرم اللہ وجہوالکریم واقعی ہی ہم سب کے آقا کریم کے بعد مولا ہیں اور حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ آج کے بعد جس جس کا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہے اس کے حضرتِ علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ہے اب یہی بات بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیلی اور جس طرح وہ کہتے ہیں آگ لگ جانا ہے جنگل کے اندر اسی طرح یہ بہت تیزی کے ساتھ بات پھیلی آپ امام کرتبی رحمت اللہ تعالیٰ کی تفسیر کرتبی کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ روایت ملے گی کہ سورة المعارج انتیس ماہ پارہ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعَ وَلِلْكَافِرِينَ اللَّهِ سَلَهُ دَافِعَ مِنَ اللَّهِ ذِلْمَعَارِجِ یہ جو صورتِ مبارکہ صورتِ المعارج کا آغاز ہوتا ہے اس کے آپ شانِ نزول میں جائیں نومان بن حارس الفحری نامی ایک بندہ تھا یہ مدینہ تل منورہ آیا اور اس نے آ کر اپنی سواری کو ایک جگہ پر بندہ اور بان کر یہ آیا یہ میں روایت آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ غدیر خم کا یہ واقعہ اس کے ساتھ ہم کتنا ریلیٹ کرتے ہیں کہتے ہیں یہ جب آیا اس نے آ کے سواری وغیرہ باندھی صحابہ کرام کہتے ہیں سواری باندھ کر اب یہ آ کے نا آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ہم نے اپنا مولا مانا آقا کریم نے کہا ہاں بلکل کہا ہم نے آپ کو اللہ کا رسول بھی مانا آقا کریم نے کہا بلکل کہا آپ کے کہنے پر ہم نے خدا کو ایک مانا کہا ہاں تم نے خدا کو ایک مانا ہے کہا ہم نے ملائکہ کو بھی مانا کہاں مانا ہے ہم نے تمام سابقہ آسمانی کتب کو بھی مانا کہاں مانا ہے ہم نے قرآن کو بھی مانا کہاں مانا ہے ہم نے نمازیں بھی پڑھی آپ پڑھی لوزے بھی رکھے زکاة بھی ادا کیا حج بھی کیا ہر وہ دین کا کام جو آپ نے ہمیں بتایا ہم نے کیا لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور آپ اپنے گھر آپ کا داماد ہے اس وجہ سے آپ اس کو اتنا بڑا منصب دے رہے ہیں اتنا بڑا مقام ولایت کے اوپر آپ فائز کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فَمَن كُنْتُ مَوْلَاهُ فَحَازَ عَلِيُّ الْمَوْلَاهُ اور پھر آپ نے کہا فَمَوْلَاهُ وَعَادِ مَنْ عَدَاهُ وَنصُرْ مَنْ نَسَرَهُ وَخْزُرْ مَنْ خَزَلَهُ کہ آج کے بعد جو ان سے محبت کرے گا مولا تو ان سے محبت کر جو ان سے دشمنی رکھے گا تو ان سے دشمنی رکھ جو ان کی مدد کرے گا تو ان کی مدد کر جو ان کے ساتھ روح گردانی کرے گا مولا تو ان کے ساتھ روح گردانی کرنا تو یہ اتنا بڑا مقام آپ کا داماد ہے آپ اس لئے انہیں دے رہے ہیں تو حقہ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں اس وجہ سے نہیں کہ یہ میرے داماد ہے تو ان کو یہ مقام دے رہا ہوں یہ اس مقام کو ڈیزرو کرتے ہیں اور ان کو یہ مقام میں نے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے خود دیا ہے حضرت علی کا نام خدا نے خود رکھا حضرت علی کے ساتھ حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کا نکاح عبدالجلال نے خود فرمایا ہے اور میں نے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اوپر عمل کر رہا ہوا ہوں تو میں نے یہ مقام ہی تو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے اور وفوق اکلی ذیل من علیم اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے ہر صاحب علم کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا وہی عزتیں دینے والا ہے وہی زلیل اور اسواہ کرنے والا ہے تو یہ تو مقام اللہ نے دیا ہے اس نے نہ واپسی جاتے ہوئے کہا وہ نمان بن حارس الفاری نے اس نے کہا اگر تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے نا تو میں اللہ تعالیٰ کو کہتا ہوں کہ مولا تو میرے اوپر عذاب نازل کر دے اب اس نے یہ بات کی کہتے ہیں صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں آپ کو واقع غدیر اخم کی حساسیت بتانا چاہتا ہوں امام کرتبی نے تفسیر کرتبی امام ففل الدین رازی نے تفسیر کبیر امام ابن ساکی نے تاریخ دمشق امام بھئی حقی شواب الایمان میں لکھتے ہیں کہتے ہیں وہ صحابہ اکرام کہتے ہیں وہ بندہ واپس گیا ہے نمان بن حارس الفاری کہتے ہیں اس نے ابھی سواری تک نہیں پہنچا آسمان سے ایک پتھر گیرا ہے اور آ کے اس کے سر کو کچلتا ہوا اس کے پیروں تک اس کے سارے جسم کو کچل کے وہ واپس ہوا وہیں پر اس کی اید تل دی سپورٹ اس کی وہیں پہ جو ہے نا اور یہ واقعہ ہوا اور پھر آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے خود اور پھر وہ جو ہے مقاعدہ وہی نازل ہوئی ہے حضرت جبریلی حمین علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے آ کر کہا ہے مانگنے والے نے مانگا بھی عذابیم واقعے ایسا عذاب جو واقع ہو کر رہے اور کافروں کے لئے تو یہ دفاع کرے گا ہی نہیں کافروں کے لئے کوئی مدد ہے ہی نہیں ان کے لئے تو عذاب آنا ہی آنا ہے اور اس کے اوپر عذاب آیا اور اس کے اوپر عذاب آنے کی وجہ یہ تھی کہ جس کے اوپر یہ بات کوئی آپ کو نہیں بتائے گا کیوں کیونکہ وہ اس بات کو یا تو بتاتے نہیں یا ان کے علم میں نہیں ہوگی یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے ولایت مولا علی رضی اللہ عنہ کا انکار کیا تھا اور حضرت علی شیر خدا کررم اللہ وجہ کریم کے مقام ولایت اور غدیر خم کے اس مقام اور اس واقعے اور اس سارے پس منظر اور سینیریوں کا انکار کرنے والے کے ساتھ اللہ کا ملحاکمین نے یہ انجام کیا کہ اس کے اوپر آسمان سے پتھر گرا اور وہ وہیں پر جا بہاک ہو گیا اور حالانکہ یہ پتھر گرنا اور یہ سارا ماجرہ ہونا اور یہ آقا کریم کی عمت پر تو کبھی عذاب آنا ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے کہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِي وَالْزِبَعُ وَانْتَ فِي مَا بُوْمَ میں ان کو عذاب کیسے دوں مجھے آپ ان میں نظر آتے ہیں اس کے باوجود یہ اتنا حساسیت والا معاملہ کہ اللہ کا ملحاکمین نے اس کو وحی پر آنگ دی سپورٹ اس کے اوپر پتھر گر کے اس کو ختم کیا اور بتایا کہ جو ولایت مولا علی کا منکر ہوگا اس کے ساتھ اللہ کا بھی یہی انجام ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو یہ وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا کی شان کا مالک جو ید اللہ پوکائی دین کی شان کا مالک ہاتھ جسم توٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام وہ ہاتھ اس میں حضرت علی کا ہاتھ حضرت علی کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں تو اس کا جو انکار کرے گا اس کے ساتھ پھر یہی انجام ہوگا اس لیے تو علامہ اقبار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا کہ دلِ بینہ بھی کر خدا سے طلب کہ دل کا آنکھ کا نور دل کا نور نہیں کہ یہ جو آنکھ کا نور ہے نا یہ دل کا نور نہیں ہے دلِ بینہ بھی کر خدا سے طلب کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دیکھنے والا دل دل کے آپ آنکھیں مانگیں کیونکہ ہر کوئی اپنی آنکھوں سے تو دیکھتا ہی ہے لیکن یہ آنکھوں کا نور حقیقی نور نہیں بلکہ دل کا نور وہ اپنے دلوں سے بھی نہیں سوچتے یہ تو دل ہے نا اللہ کا ملاقمین نے اس کو بڑا احساس بنایا ہے تو جو دل کے فیصلے ہوتے ہیں اور دل سے ماننا ہے اگر آپ اقل کے اوپر آئیں گے یا آنکھوں دیکھا ماننا شروع کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ اسلام کے بالکل مخالف جائیں گے کیونکہ ہم نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا ہم نے تو آقا کریم رہوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا ہم نے تو ملائکہ کو بھی نہیں دیکھا ہم نے تو مزشتہ آسمانی کتابیں جن نبیوں پر اتری ان نبیوں کو بھی نہیں دیکھا تو اس لیے فرمایا کہ قلوب اللہ افقہو نبیہ ولہ ہم آئین اللہ یبسیرون ابھیہ ان کے پاس آنکھیں توٹی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں ان کے پاس تو اس لیے فرمایا کہ دل بینا بھی کرو خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں کہ جو تمہارے آنکھوں کا نور ہے حقیقت میں دل کا نور مانگنا چاہیے اور اس سے دیکھنا چاہیے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ولایت مولا علی شہرِ خدا کر رحم اللہ وجہ والکرین کتنا حساسیت والا معاملہ ہے کہ نہ تو یہ سنیت کی طرف لے کر جاتا ہے نہ تو یہ شیعیت کی طرف لے کر جاتا ہے یہ تو ڈیریکٹ قرآن کی طرف لے کر جاتا ہے کیونکہ یہی تو وہ مقام تھا کہ جب آپ نے یہ سارا مقام اور یہ غدیرِ خم کا واقعہ مکمل ہوا تب اللہ کا ملاکمین یہ وحی نازل فرمائی جو آخری قرآن کی وحی تھی آج کے دن کافر مایوس ہوں گے اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت علی کے ساتھ محبت مومن رکھے گا اور بغض منافق رکھے گا حضرت عمر فاروق کہتے تھے ہم نے منافقوں کی پہچان کرنی ہوتی تھی ہم حضرت علی کا ذکر کرتے تھے کیوں کرتے تھے کیونکہ آقا کریم کے اوپر وہی نازل ہو کہ اللہ نے ان کو کافر کہا ہے کہ محبوب آج کے دن ہی تو کافر مایوس ہوں گے اور محبوب آپ نے گھبرانا نہیں کیونکہ آپ نے یہ جو مقامِ ولایتِ مولاِ علی شیرِ خدا کررم اللہ وجہُ الکریم کا اطلاف لوگوں سے کروا لیا ہے اور آج کے بعد عبر اليوم اکملت لکن دینکم دین مکمل ہو گیا واتممت علیکم نعمتی نعمتِ تمام ہو گئی وردیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَ اور ہم نے آپ کے لیے دینِ اسلام کو پسند کر لیا اور منتخب فرما لیا ہے یہ سارا واقعہ غدیرِ خم غدیرِ خم کے مقام پر ہوا تھا اور ہم نے اس میں جانا کہ اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا تھا اور مولا کس کو کہا جاتا ہے اور عزتِ علی کو مولا کس طرح کہا گیا راکہ کریم رہوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ پانچ مقات میں سے یہ کونسا مقامِ جوفہ تھا کہ جہاں پر جو ہے وہ شام کی طرف سے آنے والے حرام بانتے تھے اور یہاں پر سب کو جمع کر کے اس جگہ کے اوپر اس طرح آقا کریم نے عزتِ علی کا یہ شان دکھائی اور ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد صحابہِ کرام نے اس کا اعتراف کیا اللہ حکم الحاکمی سے دعا ہے کہ جتنے بھی مسلم ممالک کی کنٹریز ایران خصوصی اور باقی جدر بھی ہیں وہ اس دن کو اٹھارہ ذلحج کے یومِ غدیرِ خم کو بقاعدہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک بات دینا صحابہِ کرام کی سنت پر عمل ہے اور یہ سارا مقام اور اس کا ذکر کرنا یہ خدا کی سنت پر عمل ہے کیونکہ خدا نے خود ذکر کروایا اور پھر آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق امتی اور آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے والا بنائے اور حضرتِ مولاِ کائنات حضرتِ علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مقامِ ولایت کو سمجھنے اور مقامِ ولایت سے فیض حاصل کرنے اور حضرتِ علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ذکر کر کے عبادت کرنے اور ان کے محبین کی صف میں مولا ہمیشہ عمل فرمائے میں مرزا غالب کی اس شیر کے اوپر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا کہ مرزا غالب نے کہا تھا کہ میں قائلِ خدا و نبی و امام ہوں بندہ خدا کا ہوں اور علی کا غلام ہوں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ